موسیقی کچھ ہفتوں سے عمران خان پر بات کر کر کے ہم لوگ بور سے ہو گئے ہیں مگر عمران خان اپنے بارے بات کرتے بور نہیں ہوتے ہمارے ساتھ دیلی سے جڑے ہوئے ہیں میجر گورو آریہ جی جن کو عمران خان بھی پسند کرتے ہیں نام لیے بغیر اور میجر گورو آریہ جی تو ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں بلکہ مس کرتے ہیں اور عمران خان نے ابھی حالی میں اپنی ایک سپیچ میں کہا کہ میرے جانے سے بھارت بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کچھ یوٹیوب پر جو کومنٹیٹر ہیں وہ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا اشارہ میجر گورو آریہ جی کی طرف ہے لیکن میجر گورو آریہ جی تو خوش نہیں ہیں وہ تو دکھی ہیں میجر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو سر پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات مجھے انوائٹ کرنے کے لئے سر طایر صاحب ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا ایک پی ٹی آئی میں بھی اور عمران خان میں بھی ایک ایک آؤٹسائز سنس آف ایمپورٹنس ہے کی مطلب جیسے ہم بہت اہم ہیں ایک ایک شیر ہے کی مجھے ایک وہم تھا کی میں بہت اہم تھا تو وہی ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کو یہ وہم ہے یہ بہت اہم ہے دیکھیں انڈیا کو کیا فرق پڑ رہا ہے صرف کہ انڈیا میں کچھ لوگ بڑے دکھی ہیں یہ تو ہمارا کام کر رہا تھا بیچار ہے تو برا ہوا ہمیں تو برا لگا چلا گیا بیچار ہے کہ انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو بھی فورن پولیسی تھی عمران خان کی تائر صاحب وہ ٹویٹر پہ تھی اگر سالے تین پونے چار سال میں عمران خان صاحب یہ بولنے کہ یہ ہماری فورن پولیسی کی جیت ہے ایون جو اوائی سی کا کانفرنس جو ہوئی تھی اسلام آباد میں that was sanctioned and sponsored by Saudi that was not پاکستان کی بات سن کے یا پاکستان کی ڈیپلومیٹک وزن سے وہاں پہ 57 مسلم کنٹریز نہیں ہیں وہ دیکھیں بکا سعودی ریبی ایسیٹ کی ہم کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کروایا ہے یہاں پہ that's all right لیکن یہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ انڈیا میں لوگ بہت دکھی ہیں نہیں بہت خوش ہیں میرے جانے سے خوش نہیں ہوں الٹا بول گئی ہے we are very this thing اب دیکھیں سب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لاؤں گا ٹھیک ہے سر اب وہ بیس لاکھ لوگوں کو بڑھگائے گا پاکستانی آرمی کے خلاف سر بیس لاکھ تو انڈیا آرمی نیوی اور ائر فورس ملا کے تینوں ملا کے بیس لاکھ نہیں ہیں سر اب آپ سمجھ لیے عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ انڈیاں دکھی ہو گئے انڈیاں جتنے خوش ہیں ہم تو پارٹیز دے رہے ہیں سر میں نے آج ہیشٹیک بھی کر رہا تھا we love عمران خان ہے ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں سر ہمارا بہت دیکھیں جس چیز جو عمران خان جو چیز عمران خان کوشش کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا اس کے فالوورز کو لگ رہا ہو کہ عمران خان بہت تیر مار رہا ہے پرسٹ افال عمران خان اس گھٹنو ایکسپیرینس ٹھیک ہے عمران خان کا زیرو ایکسپیرینس ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ شاکت خان ہم کے لیے پیسے مانگنا کوئی بہت بڑی ایکسپیرینس ہے نو that's not true ٹھیک ہے یا کچھ اور کرنا کرکٹ ٹیم نہیں this is not relevant experience this is not relevant experience سیاست کا ان کی یہ ہے کہ opposition میں رہے سٹرگل کرا نہ کسی سوبے کے وہ چیف منسٹر بنے ٹھیک ہے سکر وزیراعلا بنے کسی سوبے کے نہ ان کے پاس کوئی کیابینت منسٹر کا کچھ ایسا کچھ تھا جو کہ ان کا ایکسپیرینس تھا اس کی جو بھی وجوہات رہی ہوں گے fact of the matter is that پہلی بار he held a job after being a cricketer وہ دو دشک ڈھائی دشک ہو گئے ان کے دیائیاں ہو گئیں اس کے بعد he held a job and that job was directly the job of the prime minister of Pakistan ان کی پہلی سیاسی نوکری ہی prime minister of Pakistan کی تھی تو کتنے effective ہو پاتے پہلی چیز دوسری چیز یہ میں دیکھ رہا تھا پاکستانی anchors ہیں میں نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا سر lady anchor ہیں female anchor جو بہت خان صاحب کو بہت promote بھی کرتی ہیں اپنی شوز پہ اور بھارت سے بھی نفرت کرتی ہیں جو کہ اچھی بات ہے سر نفرت کرنے بھی چاہیے یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے ہمیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے سر on a serious note but انہوں نے ان کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھولا کہ عمران خان وہ ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے ہندوستان کو اب میں وہاں پہ ہوتا میں بولتا دیکھیں آپ کے عمران خان کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے یہاں پہ عمران خان کی کسی ٹویٹ کا کسی نے جواب نہیں دیا کسی چٹھی کا جواب نہیں دیا کسی ریکویسٹ کا جواب نہیں دیا اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور بھارت کو اس نے بڑا مشکل ٹائٹ سپورٹ میں ڈال دیا ہے تو پھر اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو پھر آپ کو مبارک کو غلط فہمی سیم ویت امریکہ سیم ویت امریکہ سر کیا کر لیا ہے امریکہ کا عمران خان what has he done وہ بس یہی اپنے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کو ڈاٹتا رہا گالی دیتا رہا کہ تم لوگ ایک میرا فون کال بھی ارینج نہیں کر پائے شامیمود قریش ان کے پیچھے پڑھا رہا تو آپ دیکھئے نا کی اس کا ایک 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 ارٹیکل چھپاتا تھا تریبیون میں جو پاکستانی نیوز پہ پہلے کہ 80% of چینہ پاکستان ایک رہاں میں corridor has been shut down 80% یہ تریبیون کا ارٹیکل ہے سر تو تریبیون کا ارٹیکل یہ کہتا ہے کہ 80% of CPAC یہ کب شٹ ہوا عمران خان کے راج پہ ٹھیک ہے سر چائنیز نے دم کی دی کہ تم لوگ ہماری سیفٹی سیکیورٹی we don't have any faith in your سیفٹی سیکیورٹی یعنی پاکستانی آرمی کو تو بول رہے ہیں پاکستانی آمی نے تو دیویجنز ریز کر رہے تھے تو ارٹیک ایک ہوا شاہبہ شریف شاہبہ شریف تو بنا بنا تھا تب ہی تو ہو گیا اس کے چار پانچ دن کے اندر so you can't really blame him unless he's had 3-4 months but the fact of the matter is that Saudi Arabia کول TCD بات بولی شاہ محمود کریش کی بلوا دیا کی ہم OIC کو توڑ کی اپنا دوسرا بلوگ بنا لیں گے جس میں کی you know Malaysia ہوگا جس میں Turkey ہوگا جس میں یہ سب ہوگا you see top economically دیکھئے dollar came you know as compared to dollar پاکستانی دیکھیں جو کچھ دیکھیں ٹھیک کچھ بھی آپ دیکھیں تو end میں آپ کو پتہ یہ ہی لگے گا سر کی یہ this is something that is not acceptable یہ جو انڈیا نے برام آس فائل کر رہا تھا فائر کر رہا تھا فائر برام آس انسائید پاکستان تین سال تین منٹ ایر سپیس پہ رہا اس برام آس کا کیا ہوگا بیس کیا ہوتا ہے سر ایوری ایک چھتی ہوتی ہے سر ایک چھتی ہوتی ہے which the prime minister gives written instructions فوج کو کہ اگر ایسی مسائل ہوگی اور آپ کے پاس اس کو روکنے کی اگر capability نہیں ہے تو آپ پس فائر کر سکتے ہیں انڈیا پہ کریں انڈیا پاکستان پہ کریں چین پہ کریں جو بھی ہے آپ کو پورا اکتیار ہے سر یہ بندہ نے اچھ ٹھائن نہیں کرے ہے سر مرح سر شروع ہوگیا تھا مطلب جب یہ مسائل فائر ہوگی تھی یہ ماملہ شروع ہوگیا تھا سر دو تین بار پاکستانی ٹاپ ملٹری ہائرارکی نے بولا بھی سر آپ کر دیں اس کو آگے بڑھائیں اس چیز کو باقی یوٹیوبر جو انڈیا کی یوٹیوبر ہیں سر یہاں پہ تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان نے کر دیا سر ہزار ریفیل ایک طرف عمران خان ایک طرف سر یہ ہے جانتا ہے میں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب اپنے اقتدار میں رہے آلموز فور ایئرز تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بھارت کے لیے بہت ہی فائدہ من رہا اس وقت وہ اقتدار سے باہر ہیں اور جیس طرح وہ پاکستان کے اداروں کو اور خاص اور جیسے دیکھیں نا اب اگر پاکستان کا ڈیپلومیٹک ایم یہ ہے اور رہا ہے پاکستان کا کہ ہر پلیٹ انڈیا کو ٹائٹ کر دیا وہ سب ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں دل کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتا دل کو خوش کرنے کو غالی خیال اچھ ہے تو وہ خوش پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کتنی مہنط کری ہے جب آپ آپ کو پتا ہے کہ مسلم اممہ کا جو سعودی رہی سب کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے سر 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 ارب شیخ کر رہے فنڈ آپ نے عرب شیخ کو یہ بول کے ہم اگر تم کشمیر کا نام نہیں لوگے تو اگر کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہم دوسرا ایک ایک بنا لیں گے شاہ محمود قریشی نے بولا موپھٹا ادمی بول دیا اس نے پاکستان نے اس طریقے سے سعودی رب سے اپنے آپ آئیسولیٹ کر دیا ٹھیک ہے وہ اگر مجھے وہ ملتا سر میں آپ کو ضرور وہ آرٹیکل دکھاتا ٹریبیون کا کہ ایٹی پرسنٹ آف سی پیک اگر آپ پاکستانی نیوز پیپر ہے ہم تو کچھ اپنے نیوز پیپر کا بتائیں گے تو پاکستانی بولیں گے کہ انڈیان جھوٹ چھاپتے تو خود کا دکھائی ہے کہ جہاں پر کہ رہے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ آف سی پیک آف کیوں کیوں کلوز کیونکہ امران خان نے بولا کہ ان کا فرنسی آرڈٹ کرو ان کے ذرا پیچھے بتاؤ کیا ہے سب نیوز تو چائنیز عرب جو سب سے اچھے دوست ہے اس سب سے آئیسولیٹ ہوگا یہ اپنے دوسرا ایسی بنانے کے چکر میں چائنیز سب سے اچھے دوست ان کا سب سے بڑی انویسمنٹ تھی آپ کی سی پیک آپ نے چینیز کرا چینیز کو پسند نہیں چینیز بھلے کر لے کسی اور کھوڑ کھوڑ چینیز نہیں ہوتا تیسری چیز جو امریکہ پیسے دیتا تھا امران کھان کہہ لیجے یا پہلے نواز شریف کہہ لیجے یا زرداری جو بھی پاکستان کے لیڈرز سر ستر سال سے امریکن ڈالرز کے کنٹینر بھر کے آتے پاکستان خوب ڈالر لوگوں نے اسی لئے تو یہ لنڈن ونڈن میں جو گھر ہیں ان کے اور نیو آک میں واشنگٹن میں شکاگو میں بڑے بڑے ان کے مائی میں وہ امریکن ڈالر دی اس امریکہ کو الٹا سیدھا بول کے انہوں نے ناراض کر دیا ٹھیک ہے تو جو ان کو پیسہ دیتا تھا تین جو ملک ان کو پیسہ دیتا تین تین ملک کو خان صاحب نے ناراض کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بندہ کس کا کام کر رہے پاکستان کا کام کر رہے امران خان کی انڈیا کا کام کر رہے یہ میں آپ کے جو ویورز میں ان کے پر چھوڑتا ہوں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ امران خان آخر نوکری کس کی کر رہا تھا پاکستان کی کر رہ تھا کی کر رہ تھا کیونکہ خود کے پیر پہ کلھاڑی مارنا اگر پاکستان کی خدمت ہے تو خدمت کی کیا خدمت ہے پھر خان صاحب کی آپ کہنے کہ امران خان بھارت کی نوکری کر رہا تھا لیکن جو ہماری انفرمیشن ہے بھارت نے کبھی پیسہ تو امران خان کو دیا نہیں تو آپ کا تو پیسہ لگے بغیر ہی امران خان پھر آپ کی نوکری کر رہا تھا سر امران خان ابھی تو فورن فنڈنگ کا کیس سامنے آئے گا تب پتہ لگے گا وہ تو پاکستانی کورٹ میں اسلام آئی کورٹ میں پنڈنگ ہے تو اب امران خان بولے گا پتہ لگائیں کہ پیسہ دیا مجھے نہیں پتہ اگر مفت کوئی آدمی کام کرے دل سے کرے پیسہ دینا آپ یہ دیکھئے نا دیپلومیٹک کر دیا فینانچلی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیکس نیٹ بڑھانا ہے ٹیکس نیٹ نہیں لون جو آد بھی کہہ رہا تھا میں خود خوشی کر لوں گا آئی ایم 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 چینہ جو کچھا چٹھا تھا وہ کھول دیا ایم 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 چینیز نے منع کر رکھا ہے تو چینیز کو بھی برا لگا چینیز جو داسو میں مارے سورس آئی سورس آئی آئی جو لکھتے ہیں بات چیز کرتے ہیں سر یہ امران کھان ملتا ہے اب ٹھیک ہے ناکری میں پیسہ ملتا ہے یہ بات آپ کی بات تو نہیں پیسہ ملتا ہے لیکن بنا پیسے کی بھی ناکری گان ساب نا اگر ہم اگر تو اس ساب بات ساب 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 ملتا ہے اس وقت امران خان اپوزیشن میں آ کے پاکستانی فوج پر ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جس طرح اٹیکس کر رہے ہیں ابھی وہ اقتدار میں نہیں ہے اقتدار سے باہر رہ کے چونکہ وہ بارحال پاکستان کی نیریٹیو چلتا ہے تو جو وہ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کی فوج پر وہ بھارت کو بہت سوٹ کرتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سورتحال کو سر میں تو آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں آپ کی شو میں کہ چکا ہوں میں بھارت کو بہت سوٹ کرتا ہے کیوں نہ کیوں دائریکٹ اٹیک آٹیک آن پرسن آف چیف آمی سٹاک یہ کر رہا ہے سر ایک بات بتائیے ہمیں عمران خان جیسا بھانپو ملتا سر بھانپو آئے اف یو انڈرسٹان سر دو ہون ہوتا ہے جو جس آواز بلند ہوتی ہمیں عمران خان جیسا بھانپو ملتا کبھی جنرل تو یہاں پہ کون ہے کس جنرل کے لئے فیض آمید صاحب کے لئے تو نہیں بول رہے ہے آدمی جو ہے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو پاکستانی آرمی کو مطلب دشمن فوج ہے سر نا دشمن فوج ہے وہ ہمیں دشمن مانتی ہم اس کو دشمن مانتے کل اگر پاکستانی فوجی کو مطلب انڈیا کا فوجی دیکھے گا لائن آف کنٹرول پہ اور اگر سیز فائر نہ ہو تو وہ گولی چلائے گا اگر انڈیا کو پاکستانی دیکھے گا وہ چلائے گا لیکن ایک بات سر اس میں بھی تھوڑی سی شرافت ہونی چاہیے ہے آئی شوڑ there should be some degree of decency in this entire thing the army chief is an institution it is not a post it is not a designation army chief کسی بھی ملک army chief ٹھیک sir I will never go and abuse the pakistani army chief because as a former officer of the indian army I have been taught میرے sir میرے کیا حد ہیں میں کتنا بول سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں کبھی گلتی میں اپنی ہاتھ پار کری ہو I'm a human being ہو سکتا ہوں مجھ سے گلتی ہوئی ہو لیکن میں جان بوچ کے I have never spoken bad things about general مشرف نے جو بات کری تھی جنرل مشرف کی جم کے تنقید کر لیکن ایسی گلم گلوچ کرنا میر جاپر میر صادق بول یہ سب چیزیں کرنا چاہے general باجو ہمارا دشمن ہو I have always spoken to about general باجو you know he's the serving chief باقی اگر کسی اور chief کے بارے میں corruption ہو یا کوئی باہر ہو ٹھیک ہے that is one geopolitical issue and that is one issue of national security of Pakistan on which we are commenting اگر Ashfaq Parvez کے آنی صاحب بہار آسٹریلی میں بہار آسٹریلی میں ٹھیک ہے that is one thing but galam galaj کرنا sir اپنے chief کے ساتھ you know who's heading the Pakistan army and بار بعد میں پشلی بار بھی شو میں یہی بات بولی پاکستان پاکستان میں Khan کس کی نوکری کر رہا ہے foreign funding case میں کتنی سچا ہی اثر ٹھیک ہے کیونکہ foreign funding case کہتا ہے کہ اس کو انڈیا اور اسرائیل سے پیسہ آیا ہے ایسا foreign funding case میں وہ سچ اور چھوٹ پتہ لگے گا لیکن foreign funding case جب یہ پرائی منسٹر تھا فوج میں روک دیا اس کے سپورٹ فوج نے گھوڑے کھول دیا اب اس کا بھی judgment آئے گی تیس دن میں آئے گی ساٹھ دن میں کبھی بھی آئے گی ایک judgment آئے گی تو fact of the matter is that Imran Khan is causing damage to the Pakistan army and massive damage جو یہ جتنے بھی اس کے followers ہیں زارہ تھر urban centers کے ہیں پاکستانی ہیں ان کے دماغ میں پاکستانی فوج کے لیے پاکستانی آرمی چیف کے لیے جنرل باجو آساد نومبر میں چلے جائیں گے گر ریٹائر ہو جائیں گے دوسرا آرمی چیف آئے گا کیونکہ چاہتے کیا آرمی چیف چاہتے کیا آپ یہ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے یہ تو ان کا غصہ ہے دوسرا جو آرمی چیف آئے گا نومبر میں جو مجھے نہیں لگتا کیوں گے بٹ اگر ہو بھی گئے تو جو دوسرا بھی آرمی چیف ہے وہ کیا کرے گا بتائیے وہ کیا ان کے کہنے پہ الیکشن بلا دے گا پھرے دوسرا آرمی چیف کے بیچ پڑ جائیں گے کہ یہ بھی میر جعفر و میر صادق ہے جو ان کی بات نہ مانے وہ اگر دار ہے تو یہ چورن بیچ رہے ہیں امران خان سر دیکھئے بات یہ ہے کہ امران خان جس طرح کی پولٹکس کر رہے ہیں وہ تو مسلسل بھارت کے حق میں نظر آتی ہے کیونکہ اگر یہ اگلا الیکشن جیت جاتے ہیں تو بھی پرابلم اگر یہ ہار جاتے ہیں تو یہ اس ہار کو مانیں گے نہیں تو یہ تو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹویشنز ہیں ان کو مسلسل توڑنے کی باتیں کرتے رہیں جب تک ان کی پولٹکس ہے آپ میں بہت مناسب بات کری ہے اگر یہ چنان جیت جاتا ہے امران کھان اگر یہ الیکشن جیت جاتا ہے تو فوج کے خلاف تو ہی رہے گا کیونکہ پرانا کندق کی آدمی اس میں دشمنی پھالنے کی عادت ہے امران کھان میں یہ فوج کے خلاف ایسے رہے گا اور مطلب مجھے کہنا نہیں چیز ہمارت دوست لیکن جب راول پھنڈی والے سوفٹویر اپڈیٹ کریں گے ایک بڑی طریقے س تب جا کے اس کو سمجھ میں آئے گا کی مت کرو کیونکہ تائم ان اگر دی جی ایس پی ایس سیڈ دیکھ ہم نیوٹرل پلیز ساپسی بات گند پہ پاک فوج نے منا کر دیا کہ سمجھ میں آرہا کیسے نہیں ہوگی یہ پیچھے پڑ گیا جو سڑک والے آشک ہوتے ہیں سر کہ مجھے منا کیسے کر دیا اس میں میں اتنا خوبصورت میں اتنا حسین مجھے کیسے منا کر دیا اس کے how can you say no to me is عمران خان بیسک پروبلم اب یہ پاکستانی فوج کے پیچھے پڑا ہے سر فوج آئے گی جب باہر کسی کو بیجے گی خان کو اٹھا کے اس کا software update ہوگا ویسے تو یہ daily کچھ کرے گا ویسے چھوڑ دیا بہت پہلے آپ کینیدا میں بس چکے ہیں لیکن in پاکستان this man will spread poison and he will keep on spreading poison he will keep on spreading poison sir کیوں ایک آدمی کی نوکری چلے گئے اس نے پورے ملک میں آگ لگا دی سر اپنی نوکری کے چکر میں آپ اس آدمی کی selfishness کی انتہا دیکھئے خود گرزی کی انتہا دیکھئے کہ اپنی نوکری کے چلتے چاہے ملک میں آگ لگ جائے چاہے آرمی چیف کو گالی دینی پڑے پاکستانی فوج بدنام ہو جائے بطلب constitution سب گیا کڑے میں پارلیمنٹ گئی کڑے میں سپریم کڑے میں میں پرائم منسٹر پاکستان پھر لوگوں کو یہ بولنا پھڑے کہ امریکہ نے ساجش کری ہے انڈیا نے ساجش کری ہے یہودی پیچھے پڑھ گئے وہ سب تو اوپر سی جو دھنیا ونیا ہے سبزی کے اوپر وہ ڈال رہا ہے اس کو گارنش کرنے کے لیے بٹ ہی اس پاکستان میں جو بھی ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ ہیں اور جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس اداروں کے کرٹیک رہے اس حوالے سے کہ ان کا یہ خیال ہے بلوچوں کے ساتھ فاتا میں پشتون وں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ برا سلوک کیا آج عمران خان اور ان کے حامی جو فوج کے خلاف نیریٹیوز اچھال رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستان کی فوج کا قبلہ یعنی ان کی درست کرنا چاہتے ہیں مگر مجھے صاحب ہمیں یہ بہت ہی ان کا پی ٹی آئے والوں کا رویہ لگتا ہے یہ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے نہیں لیکن اپنے جب ان کے اوپر زد لگی تو یہ میدان میں آگئے انہوں نے کہا جی کہ آج ہم فوج کو کریں گے اور جو پاکستان کے پلٹیکل ایکٹیویس ہیومن رائٹس ایکٹیویس ہیں وہ لینے دینا نہیں جب بہت پہلے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بات کرتا تھا بلوچ سب جب سے پرائم منسٹر بن اس نے بات کرنی بن کرتی ایک زمانہ میں کہتا تھا کہ پاک فوج نے تشددت کری ہے لیکن دونوں گالیاں پرائم منسٹر بننے پرائم منسٹر بننے تب تک اس نے کچھ بولا نہیں پاکستانی آمی کو کیونکہ اس کو پاکستانی فوج سے فائدہ ہو رہا تھا جہاں تک قبلہ درست کرنے والی بات ہے پاکستانی فوج کا تو خان صاحب آپ کریں قبلہ درست بنزیر کو بھی لگاتا نواز شریف کو بھی لگاتا سب پاکستانی ماننا ہے you know being popular on social media اور being popular جلسے ولسے میں آپ کے لوگ attend کرتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ جتنے پاکستان میں لوگ آرہے ہیں جو عمران خان کے جلسوں میں آرہے ہیں آپ اتنی بھیڑ دیکھ رہے ہیں سر میں بتا رہا ہوں ڈلی کی رام لیلہ میدان پر سون کھڑا ہو جانا مائک لے تو اسی دگنی بھیڑے کھٹا ہو جائے گی گنٹے میں سون نگم کو سننے کے لئے یہ عمران خان کس کس گلت فمیم مجھے سمجھ میں نہیں آرہ why is he thinking like this and you know اپنی خود کی فوج کو اپنے خود کے روی چیپ کو ٹھیک ہے Kerala Durus کری پاک فوج کتاب یہ کریں گے سوٹ فر اپڈیٹ خان کا مجھے پکا پتا ہے ویگو ویگو میں پکڑ کے لے جائیں گے خان کو ایک بر اور بولے گا خان ساب تم شریف نواز شریف absolute majority in پارلیمنٹ سر absolute majority جو فوج کو نہیں سمجھ میں آؤٹ کر دیا ظلفکار علی بھٹو ظلفکار علی بھٹو کا کیا گلمر ہوا کرتا تھا ظلفکار علی بھٹو کا گلمر تھا بھٹو کو نہیں چھوڑا سر فوج نے اسی فوج نے نہیں چھوڑا بھٹو کو تو یہ تو بچہ ہے سر کل کا پہلی بار زندگی میں اس نے کئی نوکری پیسے کمائے پہلے خیال تھا کہ اپنے ووٹ او نو کانفی ڈینس کے عرصے کے دوران یہ امریکہ کے خلاف جو سادش کا نیریٹیو بنا رہے ہیں عمران خان یہ تب تک بڑھتیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے لیکن وہ تو آج بھی جلسوں میں امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس سے انڈیا کو کیا فائدہ نظر آتا ہے فائدہ بہت اثر انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ دیکھئے اصل میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان کو پیسہ کس نے دیا ایسر امریکہ نے دیا اور امریکہ نے پاکستان کو گرانٹ دیا ایسر ایڈ دیا امریکہ نے یہ نہیں بولا کہ اتنے کرز کی در پہ تم واپس کرو گی اتنا سودھ ہو گیا میں یہ تو سعودی ریوی نے بولا ہے سب سے زیادہ ان کو جو پاکستانیوں کو مفت میں پیسہ ملائے امریکہ سے ملائے سی ایٹو سنٹو کے ٹائم سے اور کنٹینر بھر بھر گئر ڈالر آتے تو یہ پہلی بات تو امران کھان جب بولے گا ظاہر سی بات سر اس کا دیکھئے اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے امران کھان امریکنز کو گالی دے گا عام پاکستانی تو نہیں سمجھتا کہ یہ امریکن ہے یہ انگلیش ہے گورا تو گورا یہ دیسی مائنس پاکستان جو ایمبسیز میں ہیں کئی سارے ایمبسیز ہیں آپ کے ایمبسی والا جو ایریا ہو سکتا کوئی آدمی بھڑک کسی گورا کی اٹیک کر دے چاہو امریکن ہو اس کو لگے گورا ہے انگریز ہو گا امریکن ہو گا سب اگی دالی کے چٹے بٹے ہیں اٹیک کرو تو جس پاکستان کی جو دنیا میں جو آلیڈی بہت خراب ہے یہ اور زیادہ خراب ہوگی سر یہ اور زیادہ خراب ہوگی اور یہ اور زیادہ گرے گی پاکستان کی image کیونکہ سب لوگ یہی سوچیں گے کہ پاکستان کا آج کی تاریخ میں اپوزیشن ڈیٹری مان لیجی امران خان مان لیجی اپوزیشن کا لیڈر ہے یہ بندہ امریکہ پہ لگاتار بولے جا رہا ہے without proof ایک امریکن جونیر افیشل ایک امریکہ کا جونیر افیشل افیشل ایک پاکستان کے جونیر افیشل جو کی وہاں کا امبازدر ہے جو بھی ہے اس کے سامنے امبازدر is اس کے سامنے ایک پارٹی میں ایک فنکشن میں ایک فیر ویل پارٹی میں دو چین چیزیں بولتا ہے کھان نے اس کو پکڑ لیا کھان نے اس کو پکڑ لیا اب وہ جو فاکس نیوز پہ وہ جو لیڈی نے بولا تھا کیا نام تو اس کا نام بول گیا میں ریبیکہ جو اس نے بولا تھا ریبیکہ گرانٹ ریبیکہ گرانٹ کی تاہر ساب وہ چیز پیچھے پڑ گیا کہ دیکھو میں بولا تھا ساوژیش ہے آرے شیز جنرلیسٹ اس کا تو جومن چاہے وہ بولے شیز گو خان بولو نہیں دیکھو گورا میرے خلاف ساژیش کر رہا دیکھو سب لوں بولا کھان ساپ کھان ساپ کھان ساپ ماشااللہ very good یہ جو بات ہیں سر he is causing damage to everybody is causing damage to pakistan u.s relations اب بلاول بھٹو جائے گا وہ کھرے گا ٹھیک کچھ جتنا بچارے کے بس کھا ہے وہ بھی this is his first job also بلاول 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 foreign minister بنا جائے گا بلاول پتا نہیں کتنا mature I don't know I don't know about بلاول بھٹو too much but he will go he will talk to the Americans but this is irritating sir bar 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 and he 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 پھر جائے گا America میں یہی Imran Khan America کی Congress woman کو welcome کرے گا تو ان کا یہ ہے کہ America کو گالی دو اور جہاں پہ آپ لیگلی فائدہ اٹھا سکتے فائدہ بھی اٹھا لو تو یہ مجھ اٹھو سمجھ میں ہی آتا ہے آتا آپ دوست ہی کرو یا دوشمن ہی بھارت جو ہے وہ بہت ہی بڑا اب سٹریٹیجک پارٹنر بن چکا ہے امریکہ کا تو بھارت کو تو پاکستان کا جو برا image ہے امریکہ میں امران خان کی وجہ سے جو اب بن رہا ہے وہ بہت ایک طرح سے اچھا لگ رہا ہوگا آپ اس کو دیکھ سر ایسا نہیں پاکستان کا image کچھ بہت زیادہ اچھا تھا امریکن کے سامنے ایون بیفور امران خان وہ کہتے تھے کہ پاکستان نے دھوکہ دیا ہے تالیبان کے ساتھ چلتا تھا ایسا نہیں کہ امریکن کی مجبوری تھا پاکستان کے افغانستان آنا ایران سے ان کی بنتی نہیں سر امریکن کی مجبوری تھی پاکستان کو engage کر now because of their efforts in افغانستان primarily because of that otherwise امریکن سر پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان دے اور امریکا خرید چاہے وہ چیز پاکستان کے پاس ایک چیز نہیں پاکستان کے پاس صرف ایجنڈا ہے امریکن سے پاکستان وہ جانا چاہتے ہیں افغانستان افغانستان کیسے جائیں گے ایران سے لڑا ہی رکھی ہے پاکستان کے تروں جائیں گے سمندر کا یہی پہ کنارہ ملتا ہے پورٹس یہی پہ ہیں بن Qasim انڈیا کی فورن پولیسی امران کھان پہ ڈیپلومی ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا ہماری فورن پولیسی ڈیپلومی ملکوں کی مدد کرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی ڈیپلومی اچھی کرتے ہیں ہم کس طریقے سے جی ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ مہدی جی کو اٹھاتے ہیں ہاتھوں ماتر نہیں کرتا ابھی آپ نے دیکھا آرمی چیف کا بھی statement جو چیف آمی شکریہ ریسی ستیٹ ملک ملک مجھے پتہ لگتا ہے کہ دو ہی مینشن پاکستان 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 پاسنگ سر پاکستان سر پاکستان 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 تو یہ ایک thought process انڈین آرمی میں آ چکا ہے عمران خان ابھی حال ہی میں اپنے انٹرویوز اور جلسوں میں ایک بات اور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ڈانل ٹرم کے ساتھ ان کے بہت اچھے تلقات تھے اور جبکہ ڈانل ٹرم صاحب ہی نے تھا کہ امریکہ نے جو تھرٹی تھری بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو جو رقم ایڈ دی ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی چونکہ پاکستان نے ہمیں بھٹرے کیا یہ بات ریکارڈ میں ہونے کے باوجود عمران خان ڈانل ٹرم کو تو بہت اچھا دور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی پالیسیز بہت اچھی تھیں پاکستان کے لیے لیکن جو بائیڈن کو دشمن قرار دیتے ہیں حالان کہ جو بائیڈن نے کچھ کیا نہیں تو یہ جو ایک کانٹر ڈکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹرمپ میرا دوست تھا ٹرمپ کیوں اس کا دوست ہوگا سر میں بار بار پاکستانی اسے جب بھی بات کرتے ہیں میں یہ بولتا ہوں ٹرمپ کیوں دوست ہوگا سر ٹرمپ کو کیا چیئے عمران گھان سے ٹرمپ کو کیا چیئے پاکستان سے دیکھیں جو بھی جب دو ملکوں میں دوستی ہوتی ہے سر ملکوں کے بیچ وہ تھدم کر دیا ٹرمپ نے یا بائیڈن کے ٹائم پہ یہ بلکل ٹوٹل ویڈراؤ ہو گیا پوری فوج چلی گئی ہے مطلب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا اور یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یہ بڑے گر سب ٹرمپ دیکھو ٹرمپ تو اپنا بھائی تھا امران کھان کا اچھا دوست تھا کیوں امران کھان کھان کا دوست تھا اس نے پاکست ٹوٹ کیا بات کر رہے ایک جنوری والا وہ تو پوری قوم کو ملک کو زلیل کرنے والا ٹوٹ تھا یہ کیا ہے کس طریقے سے ہے یہ یہ سوچ یہ بالکل اپسلوٹل کھانی پاکستانیوں سے پورے چلو بائیڈن کو پیسہ دیں گے بائیڈن اپنا بھائی ہے بائیڈن بھائی آئے گا پھر ہمارے لئے کچھ کرے گا کیونکہ ان کا جو فوکس ہے لائف میں وہ وہ ہی ہے سر کشمیر اسلام افوگیہ بائیڈن نے تین چار چیزیں بول دی ہوں گی جب وہ اپوزیشن میں تھا یا پھر جب آوٹ آف پاور تھا تب بول دی ہوں گی تو یہ لوگ بڑے امپریس ہو گئے بائیڈن کو پیسہ دیں گے اور سوچا کہ چار پانچ ملین ڈالر اکھٹا کر کے امریکن پولیسی کو یہ بائیڈن نے تو ٹائٹ کر دی آپ ہونے نہیں کر آن کو بہت جلدی خوش ہو جانے والے بہت جلدی امید سے ہو جانے والے بہت جلدی لڑیاں ڈالنے والے بھنگڑے ڈالنے والے لوگ ہیں آخر ممیش صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سیچویشن اس کا مستقبل کیا ہے چونکہ خود جو پاکستان کے کومنٹیٹرز ہیں اور وہاں کے سیزن جنرلسٹ ہیں وہ بہت فکر مند ہیں جس طرح کا نیریٹیو اور جس طرح کا پولیٹیکل انوائرمنٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کریٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر اور پاکستان کے اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کنسرن ہیں اور آپ کی چونکہ گہری نظر ہے پاکستان کے ایشیوز پہ آپ کو بھارت کے پرسپیکٹیو سے کیا فیوچر نظر آتا ہے سر فیوچر آپ چھوڑی دیجئے فیوچر کی بات چھوڑ دیجئے صرف کی فیوچر میں کیا ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا وہ تو that's not important this is continuous harm ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ عمران خان کے جل سے ختم ہوں گے جب یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا تب ہم ایک اکاؤنٹنگ کریں گے سر کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا نہیں یہ نقصان آج کر رہا ہے اس میں مستقبل کا کوئی چکر ہی نہیں یہ تو روز اس کا مستقبل بنا رہا ہے نیا یہ روز نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کو روز سوشل میڈیا پہ زہر ڈال رہا ہے پاکستان ہی فوج کے خلاف روز یہ جو سسٹمز ہیں پاکستان کے بات یہ نہیں ہے شہباز شریف بات نواز شریف کی بھی نہیں زرداری کی بھی نہیں یہ لوگ irrelevant ان کی کوئی ورث نہیں بات یہ constitution of پاکستان کو جب آپ دھکیلتے ہیں آپ سپریم کو پاکستان کو دھکیلتے ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ پاک فوج کو دیوار سے لگائیں جب آپ ان کے سربرا جو ہیں جنرل باج تب آپ بند ہوں تب ہم ایک مواز نا کریں ایک 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 تاریخ میں کھا رہا ہے سر سر وی سپیق پیٹی آئی پیپل آن سوشل میڈیا ہوا رہا پاکستان سر ان دی تنگ بہت بڑی ملک 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 پاکستان پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں پاکستان کی آزاد فورن پولیسی جو عمران خان کہتا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں سر کوئی پاکستان کی ایک باہر کی مداخلت یہ سب چیزیں جو بولتا ہے عمران خان یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے عمران خان کی پروٹس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس انٹائر سٹرن آف پروٹس اور اس حریفیق عبیوز اگنس دیر آرمی ایک ساری ایک ساری اگر پورے ملک کی دینی پڑے جس کو ہندی میں کہتے ہیں پورے ملک کو بلی چڑھا دے گا پورے پاکستان کی پردان منتری پاکستان کے گڑے کھو دے جڑے ساف کر دے لیکن وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اس کا ایک ہی امران کھان 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 شاہباز شریف پیسے دینے نا مجھے نواز پیسے دینے نا زرداری دینے ایم انڈیان سینیل انڈلیس ویڈیان انڈلیس اس سپیشلیز این ایکس ایس سینیل سرف ایک ایم کے لئے کہ جب میں سب کو خوار کر دوں گا سب کی جنہیں خود دوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ سب کی لاشوں پر قدم رکھ کے ایک دن میں دوبارہ پاکستان کا پردان منتری بن جاؤ آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کا چانے کیا فورم اس کامپلیکس ایشیوز پہ کتنا کچھ اینالائز کر رہا ہے کس طرح کے آرٹیکلز آ رہے ہیں اور ہمارے ویوز کو چلتے چلتے یہ بھی بتائیے کہ چانے کیا فورم کو کون کونسی ایپس میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے طائر صاحب چانے کیا فورم اس آویلیبل آن آن آ آئی اوائس آنڈرویڈ آ لیٹیسٹ آٹیکلز کو جنرلیسٹ ہمارے لیکے کام نہیں کرتا صاحبی جنرلیسٹ ہمارے لیکے روز سارے فارن پالیسی ڈیفنس جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں تیس چالک سال کے ایکسپرگس والے بڑے بڑے سینئر لوگ وہ ہمارے لکھتے ہیں ہمارے کے جنرلز نیوی کے ایڈمیرالز اے مارشلز اے فورس سچ سینئر پیپل ڈیپلومیٹس یہ لوگ ہمارے لیے لکھتے ہیں جنہوں نے دیہائیاں ڈال دیں سر دشک ڈال دیا ہے اس کام میں دوسری چیز ہے کرنٹ سینیریو پاکستان پہ چلتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے چانک یا فورم اب اس میں اتنا زیادہ فوکس کر رہا ہے بکوز دی سیڈ کی یہ چلے گا سر ابھی یہ چلے گا اس پہ زیادہ ہم لوگ وہ نہیں کر رہے we are not writing too much ہاں آرٹیکلز آتے ہیں اس کی اوپر کبھی کبھی ایک آتا آ جاتا ہے اب یہ اس میں نیا کچھ نہیں ہے سر عمران خان is not doing anything new بہت بہت شکریہ میجر گوھرو باریا صاحب آپ نے وقت دیا ہر ہفتے کی طرح آپ کے ہم بھی اور ہمارے ویورز بھی شکر گزار ہیں ویورز بات چیت سن دے تھے میجر گوھرو باریا صاحب کی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو باتیں حال ہی میں کی اس کے بارے میں بھی وضاحت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا political turmoil ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی آپ ان کے چانکیا فورم کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ تیگ ٹی وی کی ایپس کو بھی آپ ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون فائر پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھرو باریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی